ڈیہار میں مہا گھڑ بندل کی جیت اور اوکلا کے اس جگہ اس کا جشن ہے آج یہاں بریانی بک رہا ہے بات کرتے ہیں آصف محمد خانج جائے جو اوکلا کے فارمر ایم ایل اے آصف بھائی جیت پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ جیت صرف لالو جی کی یا نتیش کماج جی کی نہیں ہے بلکہ یہ جیت ہر اس بلک کی ہے اس ملک کے رہنے والی کی ہے جو اس ملک سے پیار کرتا ہے اور اس ملک کے آئین میں یقین رکھتا ہے اور اس ملک کی گنگا جمعی تہدیم میں یقین رکھتا ہے یہ سب ملک لوگوں کی جیت ہے اور آج سب لوگوں کے لیے سبق بھی ہے کہ اگر سب لوگ متحد ہو کر جو لوگ اس ملک سے پیار کرتے ہیں اور وہ ایک آئین میں یقین رکھتے ہیں ایک جھٹ ہو جاتے ہیں تو وہ فرقہ پرس تاکتے ہیں جو چند لوگوں کے اوپر اور چند مدوں پر یقین رکھتی ہیں ان کے پیار اٹھو جائیں گے اور وہ اس ہندوستان کی سرزمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائمتے ہیں یہ بیڈانی کی دعوت پر ویڈ آلم خان فارمریس سیوٹ لیڈر کے طرف سے اور بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں جیت پر بہت خوشی ہے جیسے ہر بیہار کے لوگوں کو اس بات کے خوشی ہے کہ نفرت پھلانے والوں کی ہار ہوئی ہے اور سماج کو جوڑنے والوں کی جیت ہوئی ہے اور بیہار کا الیکشن ایک معنی میں اور اپورٹنٹ رکھتا ہے کہ یہ مودی جی کی اُلٹی گنتی شروع ہوئی ہے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کی جو سیکولر لوگ ہیں جو پیار کرنے والے لوگ ہیں جو سہشنو لوگ ہیں ان کی نظر تھی بیہار الیکشن میں یہاں پہ ایک پانگر چھوٹوڈل کیا کہنا ہے جیت پہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بریانے بٹھلے ہیں یہاں کچھے بندھے ہیں آتیس باجے ہو رہے ہیں کہ یہ ماتم ہو رہا ہے یہ کچھے ہی تو ہونے ہیں گٹ بندھن کے حالے ہی کسی میں ہم آتیس باجے کرتے ہیں اور کھانے وہاں نے بھوٹمان بنوارے ہیں گٹ بندھے ملتا ہوا ہے گٹ بندھے ملتا ہوا ہے گٹ بندھے ملتا ہوا ہے